موسیقی آٹھ روحانی مشورے پہلا روحانی مشورہ وہ گھر جس کے سہن سے درخت کار دیا جائے وہ گھر کبھی آباد نہیں رہتا آپ جب بھی کسی گھر کو اجڑتا ہوا دیکھیں آپ تحقیق کر کے دیکھ لیں اس گھر کی بربادی درخت کے کاٹنے سے شروع ہوئی ہوگی چنانچہ آپ کے گھر میں اگر کوئی پرانا درخت ہے تو آپ اسے ہرگز ہرگز نہ کاٹیں آپ کا گھر ہمیشہ آباد رہے گا دوسرا روحانی مشورہ جس گھر سے پرندوں جانوروں اور چونٹیوں کو رزق ملتا رہتا ہے اس گھر سے کبھی رزق ختم نہیں ہوتا آپ کو انبیاء اور اولیاء کے مزارات پر کبوتر، قوے، مور، بلیاں اور چونٹیاں کیوں ملتی ہیں یہ دراصل مزارات پر لنگر کی زمانت ہے تیسرا روحانی مشورہ اللہ تعالیٰ غریبوں میں کپڑے تقسیم کرنے والوں کو کبھی بے عزت نہیں رہنے دیتا آپ اگر چاہتی ہیں آپ کے مخالفین آپ کو بے عزت نہ کر سکیں تو آپ غربہ میں کپڑے تقسیم کرنا شروع کر دیں بلخصوص آپ غریب بچیوں کو لباس اور چادریں لے کر دینا شروع کر دیں آپ مرنے کے بعد تک باعزت رہیں گے چوتھا روحانی مشورہ آپ اگر اپنی راست سے بھٹکی ہوئی اولاد کو راہ راست پر لانا چاہتی ہیں تو آپ غریب بچیوں کی شادیاں کر آتی ہیں آپ کی اولاد نیک ہو جائے گی آپ تجربہ کر کر دیکھ لیں آپ غریب بچیوں کی شادی کرائیں آپ انہیں گھروں میں آباد کرائیں آپ اپنی اولاد پر اس کے اثرات دیکھیں گے پانچھوان روحانی مشورہ آپ اگر اپنی زندگی میں شکر اور اتمنان لانا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کو کھانا کھلانا شروع کر دیں آپ کا دل اتمنان کی نعمت سے مالا مال ہو جائے گا چھتا روحانی مشورہ آپ اگر صحت مند رہنا چاہتے ہیں تو آپ غربہ کا علاج کرانا شروع کر دیں آپ کی صحت بتدریج بہتر ہونا شروع ہو جائے گی آپ کے اس کے بعد جو بھی دوا کھائیں گے وہ دوسرے مریضوں کے مقابلے میں آپ پر زیادہ اثر کرے گی ساتھوان روحانی مشورہ آپ اگر ڈپریشن کا شکار ہیں تو آپ دوسروں کے لیے تھنڈے پانی کا بندوبست کر دیں کنوا کھدوا دیں غریب کے گھر پر موٹر لگوا دیں یا پھر گھر کے سامنے تھنڈے پانی کا کولر رکھ دیں آپ کا ڈپریشن ختم ہو جائے گا کیونکہ ڈپریشن آگ ہوتا ہے اور پانی ہر آگ کو بجھا دیتا ہے آٹھوان روحانی مشورہ آپ اگر طاقتور ہونا چاہتے ہیں تو آپ سادگی اختیار کر لیں دنیا کا کوئی فرعان آپ کا مقابلہ نہیں کر سکے گا اللہ تعالیٰ نے سادگی میں بہت زیادہ طاقت رکھی ہے آپ بھی آزما لیں آپ کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گا موسیقی